موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یوچ کے ٹکنوپیڈیا اسے پہلے ویڈیو میں ہم نے ایکسپرٹو ڈی 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 آر کے جتنے بھی پیرمیٹر تھے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ایک فائل کو کنفیگر کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کنفیگر فائل کو مزید ہم نے اپلوڈ کر کے ان کی مدد سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ٹریس لیا جا سکتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک فائل کو لے کے جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ فائل سیلک کرے اور اس فائل میں جتنے بھی ایونٹ سے گرافیکل رپیزنٹیشن فارم ہے ٹیبلیٹڈ فارم میں اس میں جتنی لاؤسز ہے سکشن لاؤسز ہے سکشن ڈسٹنس اور ڈسٹنس میئرمنٹ کے بارے میں غرض کے اس میں جتنے بھی پوائنٹ سے ہم ان کو ایکسپلین کریں گے لیکن ہمارے وہ ناظرین جو اب تک ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش رہے ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چنو کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بارے میں ان کو نوٹفیکیشن مل سکیں چلو اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے یہ اس سائٹ میں جو بٹن ہے اس کی بارے میں بتاتے تھے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ٹریس ہے ہم نے جتنی بھی ٹریسز لیا ہے کوئی ریپورٹ ہے میں نے آپ کے سامنے پیش گئے تو یہ گرافیکل اور نیچے ٹیبلیٹڈ فارم میں آپ کے سامنے یہ شو ہو رہا ہے اگر آپ اس کی سامنے چاہیں تو سامنے پر کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے پیش گئے میں اس طرح آ جائے گی وہی چیز ہے لیکن وہ آپ کو سامنے پیش گئے میں یہاں پر شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس سائٹ میں آپ کو دسٹنس شو کر رہا ہے اور اس سائٹ میں اور اوپر یہ لیمڈا کیوں کون سا ہے یہ ترٹین ٹین کا ہے ٹھیک ہے اور یہ لنک لاؤسز اور آپٹیکل ریفلیکٹنگ لاؤسز اور فائبر فائبر لینٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے یہ چوبیس ہزار چھے سو تین یہ ٹونٹی فور توزن سیکس ہنڈر تری میٹر ڈسٹنس بتا رہا ہے جو کہ یہ بن رہا ہے ٹونٹی فور پائنٹ سیکس کلومیٹر بن رہا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح یہ ترتیب سے جس طرح ان کے وہ بن رہا ہے یہ دیکھیں بیڈ انڈ ڈلٹی کنیکٹر یہ سامنے شو کیا اور نیچے اس طرح یہ چلتے ہوئے یہ بیڈ سپلائس بھی شو کر رہا ہے تو ابھی ہم واپس جاتے ہیں ٹریس میں اچھا ابھی بات کرتے ہیں یہ دوسری نیچے جو بٹن ہے زوم کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی زوم پہ چونکہ یہ سیلیکٹڈ ہیں تو ہم اس کو زوم کیسے کریں گے یہ ایروکیز ہے یہ دیکھیں یہ زوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایونٹ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ایونٹ ابھی یہ دیکھیں یہ سیون ایٹ نائن یہ ایونٹ شو کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح اس کو واپس اگر زوم کو ختم کریں اس کو کسی بھی انگل سے آپ اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ واپس اس پوزیشن میں اس کو لے کے آگئے اس کو آپ زوم کر سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں زوم کرنا چاہتا ہوں اور اس کو ہر ایونٹ کو بڑی کلوزلی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں اس ایونٹ کو آپ یہ ایک کر سکتے ہیں اچھا اس کو اس نیچے شفٹ والا بٹن شفٹ کے ذریعے سے آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں آگے اوپر نیچے کر سکتے ہیں شفٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو آگے اس طرح لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی یہ دیکھیں شفٹ ہو گیا ہے ایکسٹریم جو ہمارے جیسے فائبر ہماری ٹریسی شروع ہے اس طرح جاتے ہوئے یہ شفٹ ہو رہا ہے واپس اگر ہم اس طرح جانا چاہے فائبر کی ان کے طرف جانا چاہے تو اس طرح اب یہ شفٹ ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو شفٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو زوم کو تھوڑا سا واپس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ شیفٹ سامنے سے صحیح نظر آئے واضح پورا شیفٹ ہمیں نظر آئے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک منٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس شیفٹ آگئے یہ دو چیزیں ہیں اس میں زوم اور شفٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو زوم کرنا ہے گرافیکل ریپیزنٹیشن کو آپ اس کو اس طرح زوم کر سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں آسانی سے اس کے ذریعے شیفٹ کا بھی میں نے بتا دیا کہ کس طرح آپ اس کو اوپر نیچے لیفٹ رائٹ اس کو شیفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیچے ابھی بات کرتے ہیں ان کی کرزر کے بارے میں کہ کرزر کیا ہے ہمارے ابھی دیکھو جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیٹر میں تو نارملی ایک ہی کرزر ہوتا ہے تو بالکل آپ نے صحیح سنا ہے کمیٹر میں ایک ہی کرزر ہوتا ہے اور یہاں پہ اوٹی ڈی آر میں تو یہی خصوصیت ہے یہی خوبی ہے اس کی کہ اس میں دو کرزر ہے دو کرزر کیوں ہیں دو کرزر اس لیے ہیں کہ اگر کسی ایونڈ کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہو اے اور بی ایونڈ کو تو ہم اس کرزر کے ذریعے اس کو رکھ کے ہم کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ selected one a ہے یہ a ہم نے select کی ہوئے ٹھیک ہے اس کرزر کو اگر ہم کرزر اس کرزر کو ہم نے select کیا ٹھیک ہے اس کو ہم seven پہ لے کے آگے ٹھیک ہے یہاں پہ اس پہ لے گئے دوسرا کرزر بھی ہم نے یہ دیکھو highlighted نہیں ہے یہاں پہ یہ dotted line میں ہے اس کو ہم select کریں گے بی کو اس کو select کیا ہم نے دونوں کو کریں گے ٹھیک ہے دونوں کو select کیا دوسرا ایک منٹ ایک کو ہم نے یہاں کیا اور بی کو ہم نے یہاں دونوں کو select کریں یہاں بی کو ہم کرتے ہیں وہ highlight نہیں ہے ابھی بی move ہوگا اچھا بی کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اور دونوں کو select کر دیئے دونوں کو select کر دیا ابھی دیکھیں تو point a اور point b یہ ہمارے پاس دو event ہے یہ seven اور eight یہاں پہ بھی نیچے بھی tubulated farm میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ اوپر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے location a to b a to b کا مطلب یہ جو ہم نے جو sitting کی تھی چونکہ یہ کوئی پرانا کوئی میں نے traces اٹھایا ہوا ہے اس کی report آئی ہوئے اگر ہم نے جہاں تک میں نے example دی تھی اسلام باٹو ٹکسلا تو یہاں پہ اگر ہم کوئی اس طرح trace لیتے ہیں ہمارے پاس ویسے scenario ہے نہیں تو یہاں پہ اسلام باٹو ٹکسلا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اوپر دیکھیں تو یہاں پہ lambda بھی show کیا ہوا ہے 1310 کا lambda ہے اور 13 nanosecond کا ہم نے selection دی اور fiber core یہ اس کی numbering ہوئی ہے اور a اچھے یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ یہ a لکھا ہوا ہے a یہ کتنی میٹر کی ہے 11,299 9 میٹر کی یہ یہ شروع سے count ہوتا ہے جو event 1 ہے وہاں سے count ہو کے یہاں تک ہے ٹھیک ہے اور event b پہ دیکھیں تو یہ ہے جنابی والا سوری یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا چلو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس جو event b ہے وہ ہے 12,000 نہیں ٹھیک ہے وہ 11,000 یا 12,000 ہے ٹھیک ہے تو ان کے پھر a اور b کی درمیان پھر cumulative ہے یہ cumulative ہے cumulative کا مطلب یہ ہے کہ point a سے لے کے جو event 1 ہے ہماری جہاں پہ ہماری event 1 ہے ٹھیک ہے event 1 تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ سامنے show ہوتا ہے تو ہماری event 1 سے لے کے یہاں تک distance جو ہمارے یہاں پہ ابھی kerzer 1a ہے ہمارے kerzer a پہ ہماری distance اتنی بنتی ہے اور kerzer b تک ہماری distance total اتنی بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے ان کا ہم نے یہ after distance اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ total یہاں پہ جو a اور b کے درمیان جو ہمارے kerzer a اور b ہے ان کے درمیان لازز ہماری کتنی ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر ہم توڑا زوم کر دیں توڑا سا واضح ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو ہم نے زوم کیے ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم نے توڑا سا زوم کر لیا ٹھیک ہے تو ابھی باتیں کرزر کی طرف ابھی یہ دیکھیں point seven اس کی ڈی بی لازز ہے a اور b کے درمیان اور یہ ہماری even کونسی ہیں یہ ہماری ہے seven اور eight even ہے ہماری ٹھیک ہے اس کو اگر واپس ہم ایسے لے کے آنے ٹھیک ہے اس کی adjustment مزید کر سکتے ہیں یہ b کو ہم highlight نہیں کریں گے اور یہ ابھی ابھی دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ان کے لازز یہ دیکھے سامنے آگئی ہے کہ a اور b جو ہمارے پاس point تھے یہ پھر گڑ پڑ کڑ گیا گڑ پڑ ہوگی اس کو یہاں تک adjust کرنا تھا یہ جو event ہے اس کی line کے اوپر ہے بالکل آپ line کے اوپر ہی رکھیں اچھا اس کو ہم zoom کو select کیا تب تو مسئلہ کرتا یہ دیکھیں event ہمارے یہ 7 or 8 event ہے ہمارے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم اس brief جائزہ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں point zero point three thirty four یہ slope بھی دے رہے zero point three db per kilometer یہ اتنی ہمیں slope پلاسز بھی دے رہے کہ اتنی لاسز اس ہی ہے تو یہ کتنی دے رہی ہے zero zero point three four zero point three four اور دیکھیں یہ ہمیں slope لازل بھی یہاں پہ شو کر دیتا لیکن چونکہ یہ پرانا result میں اٹھا کے آپ کو سامنے رکھی ہے تو یہ یہ پہ شو آپ کو یاد ہیں تو ہم نے greater than point three ہم نے select کیا تھا تو یہ 34 ہے zero point three four ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کوئی آ جاتا ہے اس طرح ہمارے پاس یہ فائل کا alarm یہاں پہ آ جاتا ہے ابھی fast report کی بات کرتے ہیں اگر کوئی آپ fast report چاہتے ہیں تو یہاں پہ پی ڈی ایف فائل only اس میں وہ آپ کر سکتے ہیں save موڈ مطلب کوئی بھی فائل آپ پی ڈی ایف میں کرنا چاہتے تو save یہاں پہ کر سکتے ہیں اور quick setup میں اگر کوئی اس کے لینا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں دوبارہ trace لینا چاہتا ہوں تو quick setup سے آپ trace لے سکتے ہیں ٹھیک تو یہ چیزیں تھی اچھا اس کو یہ ہم نے آپ کو show کی ہے ابھی ہم اس کے top پہ جاتے ہیں سب سے top پہ دیکھتے ہیں tubulated form پہ آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلی column ہے یہ ایوٹ کے بارے میں دوسرا column دیکھ لیں دی بی لاؤس ہے reflect لاؤس آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس یہ بھی show کی ہوئے ہیں اور section losses بھی ہمارے پاس یہ دیوئے ہے section losses section meter اور total losses ہمیں بھی یہ پہ منشن ہوئی ہے ٹھیک تو یہ چیزیں ہمارے سکشن کے بارے میں یہ بتا دو سکشن چلے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں جو فرس پہ میں نے اس کو سیلیک کیا ہے اس کو پر سیلیک کر تو یہ آپ اوٹی ڈی آر فرنٹ کنیکٹر کے بارے میں بتا دیتا ہے اوٹی ڈی آر فرنٹ کنیکٹر چونکہ ترشوڑ لیول یہاں پہ اس نے فرنٹ کنیکٹر دیا پارٹ میں ہے اور کنیکٹر لس تو یہ آپ کو زیادہ بتا رہے کہ ترشوڑ لیول یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے ڈیٹ زون ہے اگر اس کی رینج میں آرہے تو اس وجہ سے ترشوڑ میں یہ شو کیا ہوا ہے اور فیل ترشوڑ کنیکٹر یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکس ہے تو یہاں پہ اس لیے اس نے ترشوڑ لیول دیا ہوا ہے ایک کنیکٹر اس میں لیا ہوا ہے سپلائس کی طرف یہ تیسرے نمبر میں ٹھیک تریسی نمبر پہ یہ سیلیکشن اچھا اس میں کوئی الارم نہیں ہے پہلی سپلائس پہ تو اس پہ اگر یہ کوئی الارم وغیرہ ہوتا تو یہاں پہ یہ شو کر دیتا بلکہ نہیں یہ الارم ہی ہے سوری سپلائس لاؤس is too high فیل ترشوڑ لیول چونکہ ہم نے یہ دیکھ یہاں پہ فیل ترشوڑ لیول یہاں پہ ہم نے جو سیٹنگ کی تھی وہ پوائنٹ زیرو ٹو ہے اور یہ پہ پوائنٹ ٹو ہے تو یہ سپلائس ہماری یہاں پہ ہماری سپلائس یہاں پہ فیل دے رہا ہے کہ ہم نے جو کوئی سپلائس پیش لکھی تھی وہ فیل ہے ٹھیک اس طرح یہ بھی دیکھیں یہ بھی فیل دے رہے ہمیں یہ سپلائس کوئی ہوئی ہے یہ پوائنٹ 0 3 پوائنٹ 0 3 ہے تو ہم نے جو سٹنگ کی تھی وہ یہاں پہ لکھی ہو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھی ہو ہے گریٹر 0 2 ہم نے یہ سٹنگ کی تھی اور یہ اسے زیادہ دے رہی ہے ابھی ہم آتے ہیں لاس پہ یہ دیکھیں اچھا اس کو ہم تو دیفائن کر لیتے ہیں یہاں پہ ابھی یہ دیکھو یہ دیسٹنس ہمارا بن گیا ہے پانچ نمبر پہ اس طرح اوپر سے لے نیچے تک یہ دیسٹنس یہ آپ دیکھ لیں تو میں سیکشن کے بارے میں بتا دوں سیکشن کے بارے میں بتا دوں ابھی 2 اور 1 2 3 تو یہ ایک سیکشن ہو گیا ہے 1 2 اور 2 3 یہ اس کو even بھی کہتے ہیں اور یہ سیکشن بھی کہتے ہیں دو even کے درمیان جو دیسٹنس ہوتا ہے اس کو کہتے ہے سیکشن ٹھیک ہے تو اس کو ہم شفٹ ہوتے ہیں اس کو زوم کر لیتے ہیں اس طرف شفٹ ہو رہے ہم اس کو یہ شفٹ کر دیتے ٹھیک تو یہ اگر مثال کی طور پہ میں یہ لوں تو یہ دیکھو سیون اور ایٹ کے درمیان سیون اور ایٹ ہیں تو یہ دو even کے درمیان جو دیسٹنس ہوگا اس کو سیکشن کہتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ شو ہو رہا ہے یہ دیکھو سیکشن سیکشن اٹینویشن یہ دے رہے ہے اور سیکشن دیسٹنس ہمیں دے رہے تو آخر میں تک ہم چلے جاتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل دیسٹنس ہمارا 24.6 کلومیٹر بتا رہے اور آخر میں دیکھیں یہ دیکھیں فائبر کے درمیان جو سیکشن ڈسٹنس وہ کتنا ہے اور ٹوٹل لاز ہمیں دیا ہو ہے ٹھیک ٹوٹل لاز ہمارا ٹین ڈی بی لاز ہمارا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ بہت بریفلی گرافیکل اور ٹیبلیٹڈ فارم میں جتنے بھی ان کی پیرمیٹر تھے ان کی جتنی بھی مطلب سٹنگ تھی ہر ایک پوائنٹ کو ہم نے بہت بریفلی آپ کو بتائے اگلی ویڈیو میں ہم آپ بتائیں کہ اس فائل کو آپ پن ڈرائیو میں شیئر کر سکتے ہیں ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو اور اس طرح مزید معلومات ویڈیو موسیقی